ہماری کہانی ہے لگاؤ جاگتے ہی چائے چاہیے ان کو وہ بھی صبح ٹھیک سات بجے اب تو پہنے آٹھ بج رہے ہیں آج چائے چائے کرتے کچھن تک آئے بھی نہیں عدیتی کی باتیں سنتے ہی امیت کو بھی آشتر یہ ہوا بابو جی آج ابھی تک اٹھے کیوں نہیں وہ ترنت ان کے کمرے میں گیا بابو جی ابھی بستر پر ہی تھے گہری نیند میں امیت نے انہیں آواز دی بابو جی اٹھئے آٹھ بجنے کو آئے آج چائے نہیں پینی کیا کوئی جواب نہ پا کر امیت نے انہیں ہلایا اور جگانے کی کوشش کی لیکن ان کے ایک دم ٹھنڈے پڑے شریر کو اس پرس سے وہ چونک گیا اور چیخا عدیتی عدیتی ادھر آؤ ذرا دیکھو بابو جی اٹھ نہیں رہے ہیں روٹی بیل نہ چھوڑ سبزی کی گیز بند کر عدیتی تیزی سے بابو جی کے کمرے میں پہنچی امیت کو کچھ سوج نہیں رہا تھا بولا عدیتی دیکھو بابو جی اٹھتے نہیں ہیں عدیتی نے بھی کوشش کی مگر بابو جی نہ جاگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے پھر خود کو مانو سانتم نہ دیتی ہوئی میں بولی ضرور رات کی دواؤں کے اثر سے گہری نیند میں ہیں ٹھہروں میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں عدیتی نے بابو جی کے ریگولر ڈاکٹر کو کال کیا ہلو ڈاکٹر صاحب میں گیتہ بول رہی ہوں ڈاکٹر بابو جی اٹھنا ہی رہے پلیز آپ جلدی گھر آئیں گے کیا ڈاکٹر ہاں ہاں میں ترنت آتا ہوں دس منٹ میں ڈاکٹر صاحب آ گئے بابو جی کو چیک کیا پھر امیت کی پیٹ پر سانتم نہ کی تھپکی دیتے ہوئے بولے صبح صبح ہی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی بی پی ہی ان پر بھاری گزرا میں ڈیتھ سرٹیپکٹ بنا دیتا ہوں ڈاکٹر کی بات سن عدیتی ہجکیاں لے لے کر رونے لگی ڈاکٹر نے اسے کہا گیتہ جینما مرن ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے اور پھر عمر بھی تو ہو گئی تھی ان کی ہونی کو کون ڈال سکتا ہے پھر امیت کی اور دیکھتے ہوئے بولے میں تو کہتا ہوں اچھا ہی ہوا جو تکلیف سے نجات پا گئے الزائیمر روگ بہت تکلیف دیتا ہے خود پیشنٹ کے لیے بھی اور اور اس کے ناتری شداروں کے لیے بھی ڈیت سیٹیفکٹ پر ان کا نام کیا لکھوں انہیں چیک کرنے آتا تھا تو تم لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بھی انہیں بابو جی ہی کہتا تھا گیتہ کے بابو جی کے روپ میں ہی جانتا ہوں میں انہیں ڈاکٹر نے آگے کہا تھوڑی دیر کے لیے امیت اور عدیتی سک پکائے سے ایک دوسرے کے مو دیکھنے لگے پھر گیتہ نے چھپی توڑی اور ڈاکٹر سے بولی ڈاکٹر صاحب میرا نام گیتہ نہیں عدیتی ہے پچھلے دس سالوں سے بابو جی کے لیے گیتہ بنی ہوئی تھی ڈاکٹر کیا مطلب عدیتی کوئی دس سال پرانی بات ہے ڈاکٹر صاحب میں ساگ باجی لینے سبزی مارکٹ گئی تھی خریداری کے بعد جب مارکٹ سے باہر آئیں اور کسی خالی رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تبھی گیتہ گیتہ پکارتے ایک بزرگ میرے قریب پہنچے اور میری باہر پکڑے مجھ سے بولے گیتہ ارے تجھے اپنا مجھے اپنا گھر نہیں مل رہا کب سے میں یہاں کھڑا ہوں لیکن کدھر جاؤں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا اچھا ہوا تو آ گئی چل اب گھر چلیں بزرگ بار کسی اچھے گھر کے لگ رہے تھے دکھنے میں بھی اور کپڑوں سے بھی میرا ہاتھ تھامے بولنے لگے گیتہ چل جل دی مجھے کب سے بھوک لگی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں بزرگ بار کی سہمہی میٹھی بانی سن سوچا کہ ان کو گھر لے جاتی ہوں کچھ کھلا کر شانتی سے ان کا ایڈریس پوچھتی ہوں اور پھر ان کے گھر چھوڑاتی ہوں اس لیے رکشے پر ہم دونوں گھر آئے گھر پہنچتے ہی بزرگ نے بولنے لگے گیتہ جل دی کھانا دے بہت بھوک لگی ہے میں نے جل دی سے تھالی میں انہیں اپل عبد بھوجن پروسا تو کئی دنوں کے اپواز جیسے وہ تیزی سے کھانے لگے بھر پیٹ بھوجن کے بعد میں نے ان سے پوچھا بابو جی آپ کہاں رہتے ہو یاد ہے کہ آپ کو چلو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتی ہوں بزرگ بار بولے ارے گیتہ یہی تو ہے اپنا گھر مجھے کچھ سوج نہیں رہا تھا پھر وہ بہر سوفے پر ہی سو گئے شام کو امیت کے گھر آنے پر میں نے سارا قصہ سنایا پھر امیت کے کہنے پر ہم نے نیوز پیپر میں گمشدہ والے پشٹ پر اور بھی کے گمشدہ والے کاری کرم کے مادہم سے بزرگ بار کا ایڈریس اور ناتے رشتداروں کا پتا کرنا شروع کیا امیت نے پولس تھانے میں بھی بزرگ کی جانکاری دی پولس نے کہا کچھ پتہ چلنے پر آپ کو خبر کر دیں گے تب تک بزرگ کو اپنے گھر پر رکھئے یا آپ کو دکت ہو تو انہیں سرکاری بردھار شم یا اسپتال میں داخل کروا دیں گیتہ گیتہ پکارتے ہوئے میرے آگے پیچھے گھومہ کرتے گیتہ آج بھنڈی کی سبزی بنا آج بیسن کی بھجی والی کڑی بنا آج حلوے کی اچھا ہے ایسی فرمائشیں کیا کرتے ان کی باتیں ان کا اپنا پندیک سن میرا من بھر بھر آتا بڑے حق سے وہ مجھے ہر بات کہتے جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا ہفتہ گزر گیا لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا ان سے کوئی ہیلپ نہیں ملتی لیکن گھر میں رہ رہے ایک بزرگ کا استید ہمیں بہت اچھا لگنے لگا تھا ان کے لئے کچھ کرنا ہمیں خوب بھاتا میں نے اور امیت نے پھر یہ فیصلہ لیا کہ ہم انہیں کہیں نہیں بھیجیں گے اپنے گھر پر اپنے ساتھ ہی رکھیں گے پھر ہم نے پولیس تھانے میں بھی اپنے اس نرنے کی سوچنا دے دی بس تب ہی تھے بزرگ وارگ ہمارے گھر میں رہ رہے تھے دس برز ہو گئے میرا دوسرا نام کرن گیتا ہوئے آج بابو جی کے ساتھ گیتا نام کا بھی استدوی سماعت ہو گیا بولتے ہوئے عدیتی کے آنکھوں سے پنے جھر جھر آنسو بہنے لگے عدیتی سے سارا قصہ سن ڈاکٹر نشبد ہو گئے تھوڑی دیر بعد بولے اتنے سالوں میں مجھے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا یہ تمہارے پتا نہیں بلکہ کوئی غیر ہیں سچ کہوں تو الزائمر بڑا گم بھی روگ ہے آج کل رد لوگوں میں یہ سمسیہ بڑھتی ہی جا رہی ہے آج کے دور میں خود کی اولادے اپنے ماتا پتا کو ساتھ رکھنا پسند نہیں کر رہی پیسے پروپرٹی وصولی کر رد ماتا پتا کی جواب داری سے مو موڑ لینے کا چلن سماج میں بڑھ گیا ہے دن رہ درشمہ میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے لیکن اسی سماج میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں یہ میرے لئے بہتہ شریعہ کا وشہ ہے پھر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے انہوں نے امیت اور عدیتی کی پیٹ پر پیار اور سانتہ و نوری تب کی تھی پھر باب جی کا ڈیت سارٹیفکٹ بنا ان کو سونپا اور مکھے دروازے کی طرف چلے گئے کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ